اسلام علیکم نمسکار نمستے آداب سسری اکال جے ہند جے افغانستان سارے ہندوستان کے بائیوں کو گوڈ مورننگ اور آپ سب لوگوں کو پتان بائی کی طرف سے نمستے ہ 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 ہندوستانی بھائیوں اور ابغانستان کے بھائیوں آتے ہیں ابھی ٹوپک پر بھائی آج تو ٹوپک کا ٹائٹل بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے پوری دنیا کو ہی پتا ہے یار ایک بات بتاؤ کیا کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے جو ایک بندہ لائف آئے اور ٹوپک کا ٹائٹل بھی نہ لکھے اور وہ ٹوپک پہلے سے ہی سب کو پتا ہو بڑا امیجنگ ہے بھائی بڑا امیجنگ ہے یار یقین کرو ہندوستان کے بھائیوں پتان بھائی ناشتہ بھی نہیں کیا ابھی تک پتان بھائی پانی تک نہیں پیا کچھ بھی نہیں پیا پتان بھائی آج کچھ بھی نہیں کہے گا بڑا خوش ہے پتان بھائی بڑا خوش ہے یار تو ہندوستان کے دیشواسیوں میرے کو ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں ساڑھے چھے سو لوگ اگر آپ لوگ اس لائف ویڈیو کو اپنے وٹس اپ پر ایک ایک دوست کو بھی بیج ہوگے تو ہمارے پاس ڈبل لوگ ہو جائیں گے تو سب سے پہلے جے ہند اور جے بھارت کی جنتہ تھوڑا سا اپنا پاور دیکھاؤ اس لائف ویڈیو کو شیئر کرو وٹس اپ میسنجر سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور دوستوں ٹوپک شروع ہونے سے پہلے جو لوگوں کی گزارش ہے جو بار بار بولتے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل کا نام پتان بھائی میرا اوفیشل فیس بک پیچ کا نام بھی پتان بھائی اور یہاں پر بیٹا بھی پتان بھائی اور ہس بھی پتان بھائی اچھا یار ایک بات بتاؤ یار ہندوستانیوں یار آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کمنٹ میں لکھونا یار پلیز وہ پاکستان کے بڑے بڑے یوٹیوبر آج نظر نہیں آرہے کدھر گئے بھائی یار میں سوچ رہا ہوں وہ جو پاکستان کے بڑے بڑے یوٹیوبر اپنے آپ کو بولتے ہیں وہ جو برا بلا گادیاں وغیرہ دیتے ہیں گندی گندی تصویریں دکھاتے ہیں اور گندی گندی باتیں کرتے ہیں ارے آونا یار پتان بھائی بیٹا ادھر لائب بیٹا ہوئے توڑا چہرہ تو دکھاؤ کیا ہوا بھائی یار پاکستانیوں ایک بات بتاتا ہوں آج ٹوپک شروع کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہے آج پتان بھائی کا دل کر رہے کہ ہستے ہی جائے پتان بھائی یار اندرستانیوں ایک بات بتاؤ یہ کون ہے یار یہ بندہ کون ہے جانتے ہو اس کو یار پاکستانی بھائی اگر نہیں جانتے تو دیکھ لو میں نے بڑی ساف ستری ڈیجیٹل تصویر نکا دی ہے کون ہے یہ بندہ اس کو کہتے ہیں نرندرہ موڈی کیا کہتے ہیں اس کو اس کو کہتے ہیں نرندرہ موڈی آپ ان کا بھائی ہے پورے ہندوستان کا بھائی ہے پورے افغانستان کا بھائی ہے ایک بار پھر اچھا یار ایک بات بولتا ہوں بڑے دنوں سے پاکستان کے یوٹیوبر یوٹیوب پر بہت لمبی لمبی چھوڑ رہے تھے ارے ٹیمارٹر نہیں بیجنے تو مت بیجو ارے یہ نہیں بیجنے تو مت بیجو اچھا ابھی ایک بات بتاتا ہوں آج صبح صبح پہلے ہندوستان سے ٹیمارٹر ٹرکوں میں جاتے تھے گاڑیوں کے رستے جاتے تھے بائی روڈ جاتے تھے آج نرندرہ موڈی جی نے ٹیمارٹر کو ہوای جاز سے بیجائے اچھا ایک بات ہو آج جو ٹیمارٹر بیج ہے نرندرہ موڈی جی نے پہلے جب ٹیمارٹر جاتے تھے جب پاکستانی لوگ ٹیمارٹر کاتے تھے تو ان کا زبان لال ہو جاتا تھا آج جو ٹیمارٹر بیج ہے پتہ کونسی جگہ لال ہوئی ہے یار توبہ 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 بڑا ہسی آ رہی ہے میرے کو بڑا ہسی آ رہی ہے یار یقین کرو یار دوستو شیئر کرو لائیو کو شیئر کرو اپنے دوستوں کے ساتھ سب کو میسنجر میں بیجو ورسپ میں بیجو سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرو کیونکہ پہلے جو ٹیمارٹر جاتے تھے پاکستان کو وہ بائی روڈ جاتے تھے وہ ٹرک کے رستے جاتے تھے ٹیمارٹر تو وہ بھی کوئی بزنسمن وغیرہ ہوتے تھے وہ لوگ لے کے جاتے تھے اس بار ٹیمارٹر کا ٹیکہ کس نے لیا ہے پتہ ہے اس بار ٹیمارٹر کا امپورٹ ایکسپورٹ کس نے کیا ہے اس بار ہندوستان کی آرمی نے کہا ہے کہ یار اس بار ٹیمارٹر کا کاروبار ہم لوگ کریں گے ہم بیجیں گے پاکستان ٹیمارٹر آپ لوگ تکلیف نہ کریں ہم ہوای جاز میں ٹیمارٹر بیجیں گے اور دوستو آپ یقین کرو اتنے بڑے بڑے ٹیمارٹر گرائیں ہیں اتنے بڑے بڑے ٹیمارٹر گرائیں کہ نیچے والوں کی لال ہو گئی یار بڑا مجھے آگیا بڑا مجھے آگیا اور یار اتنے بڑے بڑے ٹیمارٹر کے سائز تو ہم نے پہلے دیکھے ہی نہیں تھے انہیں ایک بات سنو پاکستانیوں ایک بات سن لو میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ جو ٹیمارٹر ابھی گرائیں ہیں نا یہ ایکزیمپل ہے اس کو ایکزیمپل کے طور پر ایکسپٹ کرو اگر تم لوگ صدرے نہیں یا تم لوگ اپنے آپ کو صدارہ نہیں تو اگلی بار ٹیمارٹر نہیں گریں گے اگلی بار تمہارے اوپر خربوزیں گریں گے خربوزوں کا سائز پتہ ہے تم لوگوں کو اتنے بڑے بڑے خربوزیں جب گرتے نا تو بڑی تباہی مجھتی ہے بڑی تباہی اللہ معاف کرے بھائی اور وہ ہر خربوزے پہ کیا لکھائے ہندوستان جے ہند جے بارت ماتا کی اچھا میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے یہ بات میں ان سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو پاکستان میں دیشتگردی کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں جو پاکستان کی سرکار یا پاکستان کے کچھ غنڈے مولویوں کا نام استعمال کر کے یا ان کی باتوں میں غلط ہو کر آتے ہیں اور وہ لوگ جاتے ہیں افغانستان وہاں پر وہ لوگ دیشتگردی کرتے ہیں اور ہمارے دوست کنٹری میں ہندوستان میں جا کر وہ لوگ دیشتگردی کرتے ہیں میں ان لوگوں کو آج میسیج دینا چاہتا ہوں میرا میسیج کہوں پہنچائے گا سب تک یہ میرے دوست جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس لائف کو شیئر کرو یہ میرا اپنا اپیشل یوٹیوب چینل ہے پٹان بھائی کے نام سے دوستو آپ لوگوں کو بتا دوں وہ جو دیشتگرد ہیں جو دیشتگردی کرتے ہیں ان کو میرا میسیج ہے کہ دیکھو آپ لوگ کسی کی باتوں میں آتے ہو اور جاتے ہو اگلے کنٹری میں دیشتگردی کرتے ہو اب بات آ گئی ہے تم لوگوں کی پکڑنے کی تم لوگوں کی لال کرنے کی اب تمہاری تمہارے سیبٹی کے لیے پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے تمہاری سیبٹی تو کیا وہ اپنی بھی سیبٹی نہیں کر سکتے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے آپ کو کہاں سے بچائیں گے میرے بھائی کہاں سے بچائیں گے آپ کو میں ان سب کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں ان سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ یار ہمارے ساتھ تو اتنا بڑا کنٹری کڑا ہے جس کا نام پاکستان ہے ہم جا کر ہندوستان میں یا کسی اور کنٹری میں دیشتگردی کریں گے پھر بچانے کے لیے پاکستان آئے گا تو آج میں تم لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج صبح جو تمہارے ساتھ ہوا اب میں دیکھتا ہوں تم لوگوں کو کون بچاتا ہے تم لوگ اپنے آپ کو نکالو یہاں سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو تمہیں غلط راستہ دکھاتے ہیں اسلام کے نام پر تم لوگوں کو برین واش کرتے ہیں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے جو برین ہیں وہ چینج کرتے ہیں انجیکشن لگاتے ہیں آپ لوگوں کے برین میں کہ یار آپ یہاں جاؤ بلاسٹ کرو تو آپ کو جنت مل جائے گا یار آپ پلانے کنٹری چلے جاؤ وہاں پہ اپنے آپ کو کچھ بان کے پھار دو تو آپ کو جو یہ نا وہاں پہ جنت ملے گا تو بھائی او بھائی او پاکستانی بھائی ذرا سن لے پٹان بھائی کی بھی پٹان بھائی ایک مسلمان ہے دیکھو بتا دوں میں تیرے کو سچا پکا اور کڑک مسلمان ہے اور پٹان بھی ہے اور افغانستان کرینے والا ہے میں بتا دوں تم کو میرے بھائی اس سے جنت نہیں ملتی جس طرح تم لوگ کر رہے ہو